بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز شامل کریں گے نیو سر لائنز دشمن مذہبی نسلی سیاسی کمزوریاں استعمال کر کے درادیں ڈالنے پر تلے ہیں بیانبازی اور پروپیگنڈا کے بجائے درست نکتہ نظر اور سچائی اپنانے کی ضرورت ہے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی کرائیس چڑز ڈالپنڈی میں آمد تقریب سے خیداب سفہ سلام نے مسیح برادری کو کرسمس کی مبارک بات دی قائد یعظم کے ویژن کے مطابق بین المذہب ہم آنگی کے فروغ پار زور پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیح برادری آج کرسمس منا رہی ہے کراچی پشاور کوئٹا ملتان گجروالا سمیت شہر شہر کرسمس تقریبات ملک کی ترقی و خوشالی کے لیے خصوصی دعائیں کیک کاٹے گئے حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش مقبوضہ بیت اللہم میں کرسمس تقریبات منصوب مغربی کنارے کے مقدس شہر میں ہر کوئی افسردہ پور فرانسز نے سادگی سے منانے کی اپیل کی ملک بھر میں مجموعی طور پر اٹھائیس ہزار پانچ سو چھبیس کا اگزات نامزدگی جمع سات ہزار سات سو تیرہ امیدوار قومی اسمبلی کے الیکشن لڑنے کے خواہش مند پنجاب میں تیرہ ہزار آٹھ سو تیس کا اگزات نامزدگی جمع ہوئے سندھ میں مجموعی طور پر آٹھ ہزار آٹھ سو چالیس کا اگزات نامزدگی آئے امیدواروں کی جانچ پڑتار کا عمل جاری کئی امیدوار کلیر قرار الیکشن کمیشن نے آروز کے لیے آن لائن سہولت مرکز قائم کر دیا نادرہ نیب ایف ای 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 ایف بی آر سٹیٹ بینک کی معاونہ تحاصل اٹھارمی ترمیم کے بعد وفاق میں سترہ وزارتیں ختم ہونی چاہیے بلاو البوٹو کا خطاب وفاق کی سترہ وزارتیں ختم کر کے تین سو ارب عوام پر خرچ کریں گے تقسیم نفرت گالم گلوچ کی سیاست ختم کر کے ہی مسائل حل ہوں گے پرانے سیاستدان پاکستان کا ماضی اب نوجوان ملک چلائیں گے سن سے شروع ہنے والا انقلاب پورے ملک میں پھیلائیں گے اور قوم کو پاکستان کا توفہ دینے والے محمد علی جناہ کا یوم ولادت مزار قائد پر پی ایم اے کے چاکو چوبنگ کینڈٹ سائیوناد صدر مملکت گورنر وزیراعلہ مزار قائد پر حاضری شہر شہر تقریبات میں بابا قوم کو خراج عقیدت پر زیارت ریزیڈنسی پر پرچم کشائی کی پروکار تقریب ایرلائنگ زیابنے جانی آو خبر شامل کرتے ہیں ڈیرالی یار سے جہاں ملک بر میں عام انتہابات کی تیاری شروع ہو گئی پیبلز پارٹی کے مرکزی رارما میر دوران خان خوصہ اور معروف قانوندان میر امجد حسین خوصہ نے بلوچستان کے معروف بزرگ مولوی قادر بخش کے مزار پر حاضری کر کے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا مزار کے سیزادہ نشین سے خصوصی دعا کروائے گئی اس موقع پر حلاقے کے معاززین سیاسی سماجی شکسیاند اور پارٹی ورکرز بھی موجود تھے میر دوران خوصہ صوبت پرس سے الیکشن لڑیں گے اس موقع پر کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی ایسے چو کمیر زفر خان نے مسیح برادری کے دل جیت لیے عالی دنوں میں کمیر سٹی میں تیونات ہونے والے ایسے چو زفر خان نے مسیح برادری سے گفتگو کر تو کہا ہے کہ میری نظر میں تمام شہری برابر ہیں مسیح برادری کے لیے پیغام ہے کہ وہ بلا ججک مجھے اپنے مسائل سے اگاہ کریں میں انشاءاللہ بلا امتیاز ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں کمیر شریف سے زفر اقبال بھٹی کی یہ ریپورٹ جی بالکل ایسے چو کمیر زفر خان نے مسیح برادری کے دل جیت لیے حالیہ دنوں میں کمیر سٹی میں تینات ہونے والے ایسے چو زفر خان نے رویتی طرز سے ہٹ کر کمیر کی مسیح برادری کے عزاز میں ایک سادہ پروکار تقریب جو کہ ینگ جنرلیسٹ پریس کلاب کے آفس میں منقت کی گئی اس تقریب میں شرکت کی اور ساتھ مل کر کیک کٹا اور خوشگوار محول میں ملاقات کی تقریب میں کمیر کی تمام صحفی برادری مجود تھی جی میں آپ کو بتاتا چلوں ایسے چو کمیر زفر خان نے مسیح برادری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میری نظر میں تمام شہری برابر ہے مسیح برادری کے لیے پیغام ہے کہ وہ بلا ججک مجھے اپنے مسیح سے اگاہ کریں میں انشاءاللہ بلا امتیاز ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا میرا منصب کا تقاضی یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مساوانہ برطاو رکھوں بے شک وہ کسی بھی مذہب کسی بھی مسلک یا کسی بھی جماعت سے ہو تقریب کا اختتام پر ایسے چو کمیر نے صحفی برادری بالخصوص یانگ جنرلیسٹ پریس کلاب کا شکریہ دا کیا انہوں نے اس بروکار تقریب کا انعقاد کیا اور مجھے اپنے مسیح بھائیوں سے ملنے کا اور ان کی خدمت کو سرحانے کا اظہار کیا خوبصورت موقع دیا مسیح بھائیوں نے بھی صحفی برادری اور ایسے چو زفر خان کا شکریہ دا کیا انہوں نے یہ عزت دی مسیح بھائیوں نے ایسے چو کمیر اور صحفی بھائیوں کے ساتھ گروپ فوٹو بنوائے اور ملک کی خوشحالی اور سالمیت کے لیے دعا کی جی کیمرمنٹ ٹیم کے ہمراہ زفر اقبال بٹی اے ون ٹی وی کمی شریف اے ون ٹی وی کے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خوبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر